کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سعودہ رب میں رمضان و مبارد کے حوالے سے ساتویں سالانہ حسن کررات کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں نننے قرآ سمیت نوجوان کاری حضرات نے قرآن مجید کی خوبصورت انداز سے اطلاع فرمائی اور سننے والوں کے دلوں کو منور کیا سعودی دارالحکومت ریاض میں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے مناقضہ سالانہ حسنے کے رات کانفرنس میں اسلامی نظریاتی کانسل پاکستان کے ممبر عبدالغفور راشد میمانے خصوصی تھے جبکہ مکتبہ دارالاسلام کے ڈائریکٹر مولانا عبدالمالک مجاہد نے صدارت کی اس موقع پر جہاں ننے کم عمر قرآ حضرات نے اپنی خوبصورت انداز میں کلام اللہ کی دلاوت فرمائی وہی نوجوان کاری حضرات نے بھی قرآن پاک کی دلاوت کر کے سننے والوں کے دلوں کو منور کیا حسنے کے رات کانفرنس کے موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے لئے مشلے راہ ہیں اور ان پر عمل کر کے جہاں ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں وہی آخرت میں بھی اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے اس ماہ روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور قرآن سے تعلق بنا کر متقی اور پرہزگاری اختیار کی جا سکتی ہے آخر میں حسنے کے رات کانفرنس میں شریک قرآن حضرات کی حوصلہ افضائی کے لیے اعزازی شیلڈز اور سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیے گئے کانفرنس سے پروفیسر ڈاکٹر محمد عویز، عمر فاروق اور حافظ امران سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم